اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایک سیل میں موجود جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس سیل کو کیسے فارمیٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ایک میتھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس پوز آپ نے ایک کولم اے میں جو سیل موجود ہے اے ون اس میں آپ نے کوئی ٹیکس ٹائپ کیا ہے اور آپ اس کو فارمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سیل کو ایک میتھرڈ یہ ہے کہ ان دونوں کولمز جو اے اور بی ہے ان دونوں کے درمیان میں جو لائن ہے اس پہ ہور کر کے اس پہ کلک کریں تو اس کو ڈریک کر کے جہاں تک آپ کا ٹیکسٹ ہے آپ اس کو سیل کو وہاں تک سیٹ کر سکتے ہیں دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ جب آپ ان دونوں کولمز کے درمیان پہ جو لائن ہے اس پہ لے کے آئیں گے اس کرسر کو تو یہ کرسر کچھ پلس اور ایرو سائن کی طرح آ جائے گا اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو جو ٹیکسٹ ہے اس کے اکارڈنگ یہ فارمیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اگر آپ کی رو جو ہے ٹیکسٹ کے اکارڈنگ نہیں ہے آپ اس رو کو بھی ایسے اس کو موو اپ اور ڈاؤن کر کے اس کو موو سیٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فارمیٹ آف یور ٹیکسٹ ایک میتھرڈ جو ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ آپ کولم کو اور روز کو ڈریک کر کے آپ ٹیکسٹ کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں میرا جو سیل ہے وہ کچھ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ رو کی ہائیڈ بھی زیادہ ہے اور کولم کی ورث بھی زیادہ ہے ہمارا یہ جو سیل ہے اس میں جو ہمارے پاس ٹیکسٹ کا فارمیٹ ہے اس کے اکارڈنگ ہمارے سیل کا سائز جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہوم ٹول بار مینیو میں سیل والا جو ہے ٹول بار گروپ ہے اس میں فارمیٹ ہے فارمیٹ والے آپشن پر کلک کریں گے سیل سائز ہمارے پاس شو ہوگا اس میں رو ہائیڈ ہے آٹو فیٹ رو ہائیڈ ہے کولم ورث ہے آٹو فیٹ کولم ورث ہے دیفال ورث ہے ابھی آپ نے ان چیزوں کو ہی دیکھنا ہے اب یہاں پہ آپ اس کی اگر سیل کی رو ہائٹ کو سیٹ کرنا چاہیں تو میں اگر آٹو فیٹ رو ہائٹ پہ کلک کروں تو یہ آپ چیک کریں گے کہ میری اس سیل کی جو ہائٹ ہے وہ آٹو سیٹ ہو گئی ہے فارمیٹ پہ کلک کرتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی کولم کی ورث بھی آٹو سیٹ ہو جائے تو آٹو فیٹ کولم ورث پہ کلک کروں گا تو میری ورث بھی سیٹ ہو جائے گی یہ ہے according to your text present in the cell اس کے according یہ جو سیٹنگ ہے یہ آپ کی سیل میں موجود تیکسٹ کے according ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک لارج ڈیٹا سیٹ موجود ہے اور اس میں ڈیفرنٹ روز اور کولمز جو ہیں وہ ان میں جو کولمز اور روز میں جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ اس طریقے سے کہ اس کی سیٹنگ نہیں کی ہوئی فارمیٹ نہیں کیا گیا تو ہم کس طریقے سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ایک تو میتھڑ یہی ہے کہ آپ کنٹرول اے کریں فارمیٹ پہ کلک کریں آٹو فٹ رو ہائیڈ پہ کلک کر دیں آٹو فٹ کولم ورث پہ کلک کر دیں تو آپ کا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ سارا according to rows اور کولمز جو ہیں وہ سیٹ ہو جائے گا دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیل پہ کلک کر کے کنٹرول اے پریس کریں اور سارے کے سارے ڈیٹا کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں جہاں تک ڈیٹا موجود ہے ڈیٹا سیٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد کمبینیشن کی ہے ان کمبینیشن کیز کو پریس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی کولم کی جو ورث ہے اور وہ کی جو ہائیڈ ہے وہ سیٹ ہو جائے گی کولم کی ورث کو یہ کمبینیشن کیا ہے آپ نے پریس کرنا ہے آٹ پلس ایچ او آئی جب آپ ایچ او آئی پریس کریں گے تو آپ کی یہ کولم کی جو ورث ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور کمبینیشن کی پریس کریں گے آپ آٹ پلس ایچ او اے اس کمبینیشن کی کے ساتھ آپ کے ڈیٹا سیٹ کی رو ہائیڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو آپ کا ڈیٹا سیٹ تھا وہ سارا کمبائن لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ہی سیل میں سارا لکھا ہوا ہے ایک دوسری کے ساتھ ورڈز جو تھے وہ سارے کلیپس کیے ہوئے تھے لیکن اگر آپ اس ڈیٹا سیٹ کو چیک کریں اس کو ہم نے فارمیٹ کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ جو موجود ہے اس ڈیٹا سیٹ میں تو یہ دو کمبینیشن کیز ہیں جن کے ذریعے سے ہم رو ہائٹ اور کولم ورث جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو سیل ہے اس میں موجود ڈیٹا جو ہے اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں